بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سمی ناظرین ہم بات کرتے ہیں ورلڈ کپ کرکٹ ورلڈ کپ 2019 کی جہاں پہ پاکستان پہلے ہی راؤنڈ پر کرکٹ ٹورنمنٹ سے باہر ہو گیا پہلے ہی راؤنڈ سے اخراج پر پاکستانی کرکٹ احکام بھی پریشان ہے البتہ بہتری کے سفر میں جلد بازی سے گریز کرتے ہوئے بورڈ فونک فونک کر قدم رکھے گا ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی کارکرتگی معیوس کن رہی وہ سمی فائنل میں اپنی جگہ نہ بنا سکی اب یہ اطلاع زیر گردش ہے کہ کپتان سرف راز احمد اور کوچ مکی آرثر اپنے عہدوں پر برقرار نہیں رہیں گے ناظرین کرکٹ ٹورنمنٹ 2019 میں ویسٹن ڈیز نے پاکستان کو ایک ناقابل یقین شکست دی جس کی وجہ سے پاکستان ٹورنمنٹ سے سمی فائنل سے پہلے ہی باہر ہو گیا اس حوالے سے ایک برطانوی ویب سائٹ کو انٹرویو میں چیئر بین پی سی بی احسان مانی نے کہا کہ ورلڈ کپ کے بعد ٹیم کی کارکرتگی کو ہر لحاظ سے پرکھا اور اگلے چار سال کو ذہن میں رکھ کر فیصلی کیے جائیں گے ان میں کپتان کی تقرری بھی شامل ہوگی ہم جلد بازی میں فیصلے نہیں کریں گے خبر کی تفصیل پر جانے سے پہلے ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور کومنٹ بیکس میں اپنی آراز سے ضرور اہگاہ کیجئے احسان مانی نے کہا ہے کہ ہیڈ کوچ مکی آرثر نے مجھ سے پیر کو ملاقات کی تھی اس میں ٹیم کی کارکرتگی سے متعلق بات ہوئی یہ تاثر قطن درست نہیں کہ معایدے میں ایک سال کی توسیع کے بارے میں کوئی بات ہوئی احسان مانی نے کہا کہ کوچنگ سٹاف کی تکرریاں میرے چہرمین بننے سے پہلے کی گئی تھی چونکہ پاکستانی ٹیم گزشتہ ستمبر سے مسلسل کرکٹ کھیلتی آرہی ہے لہٰذا میں نے کسی قسم کی تبدیلی کو مناسب نہیں سمجھا چہرمین نے کہا کہ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستانی ٹیم ورڈ کپ کا سمی فینل کھیلے گی لیکن ایسا نہ ہو سکا ابتدائی میچز میں ویسٹ انڈیز آسٹریلیا اور بھارت کے خلاف ٹیم اچھا نہ کھیل سکی لیکن اس کے بعد بہتر کارکرتگی دکھائی جس سے اندازہ ہوا کہ پاکستان دنیا کی کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتا ہے تاہم پلیئرز میں ذہنی پختگی کی کمی پر کام ہونا چاہیے دوسری جانب سری لنکر میڈیا ریپورٹس کے مطابق ٹیم کے لیے مکی آرثر کی خدمات حاصل کرنے پر غور ہونے لگا ان کا پی سی بی کے ساتھ معایدہ ختم ہو چکا ہے ورلڈ کپ میں ٹیم کی ناکست کارکرتگی کے بعد اس میں تو سی بھی یقینی نہیں ہے پی سی بی نے کوچ پر واضح کر دیا کہ انہیں تیشدہ طریقہ کار پر عمل کرنا ہوگا اشتہار آنے پر درخواست دیں پھر کرکٹ کمیٹی کو فیصلہ کرے گی آرثر پاکستانی ٹیم کے ساتھ مزید کام کرنا چاہتے ہیں اور کئی بار اس کا برملہ اظہار بھی کر چکے ہیں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی پی ایل سے پیش کش ہے اب سری لنکہ نے بھی ان کی خدمات کے لیے دلچسپ بھی ظاہر کر دی ہے ورلڈ کپ میں ٹیم پہلے ہی راؤنڈ کی مہمان ثابت ہوئی جس پر احکام کو کوچز سے سخت نہ خوش ہیں ہیڈ کوچ بیٹنگ اور بالنگ کوچز کو فیرک کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے گو کے یہ کوچز ٹیم کے ساتھ مزید کام کرنے کے ہاں ہیں مگر بورڈ ان کی جگہ کسی غیر ملکی کوچ کا تقرر کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے مکی آرثر کے ساتھ پال فرائس کا نام بھی لیا جانے لگا جو کہ ماضی میں سری لنکن کھلاڑیوں کی کوچنگ کر چکے ہیں بیٹنگ کوچ ممکنہ طور پر انڈی فلاور ہوں گے جونئر ٹیم کے ساتھ منسلک چمندہ واس کو سینئر اسکارڈ کا بالنگ کوچ بنانے پر غور ہو رہا ہے سری لنکن سیلیکٹر کی پوزیشن بھی خطرے میں ہیں اشانتھا ڈی میل کو برقرار رکھتے ہوئے دیگر فول ٹائم سیلیکٹرز کا تقرر ہوگا وزیرے کھیل ہیرن سرنانڈو میلا جے وردنے کو کرکٹ کمیٹی کا سربراہ بنانا چاہتے ہیں بنگلہ دیش نے ورلڈ کپ میں ناکامی پر ہیڈ کوچ اسٹیو ہارڈ سے راہیں جدا کر لی بورڈ اہتھورے سنگھ سے معاہدے کا سوچ رہا ہے اس حوالے سے ان کی باز کھلانیوں سے بھی بات ہو چکی ہے ناظرین ورلڈ کپ 2019 میں تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے پاکستان اس حوالے سے چند اہم فیصلے کرے گا اور دیکھتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کی پلاننگ میں جو کہ عمران حان پاکستانی وزیر آزم جو کہ خود ایک بہت اچھے کرکٹر رہے ہیں ان کی سربراہی میں اس وقت دیکھتے ہیں کہ کرکٹ کے مستقبل کے لیے کس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ کا آنے والا مستقبل پہلے سے بہتر ہوگا